میرا نام عبید ایڈوکیٹ ہے میں ڈسٹی کوٹ رامپور میں پریکٹس کرتا ہوں میں یہاں عدی وقت ہوں ڈسٹی کوٹ رامپور میں سب بڑے افسوس کی بات ہے ارشد علی خان گھٹو ہمارے بیچ نہیں رہے ان کا ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے ان کا ندھن ہو گیا اور وہ یہاں کچیری میں سینئر عدی وقتہ تھے اور ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں تھے بہت اچھے آدمی تھے نیک دل انسان تھے بڑی لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے اور با اخلاق وہ اپنے آپ میں ایک ایسی شخصیت تھے کہ آج ان کے جانے سے رامپور میں جو راجنیتک اور سماجک جو ایک جگہ خالی ہوئی ہے اس کی بھربائی ہونا بہت مشکل کام ہے سب پتا چلا بڑا عجیب سا لگا اور بڑا دکھ ہوا اور آج تک دکھ ہے ان کے جانے کا اچانا کی ان کا جانا جو ہے بڑا افسوس کی بات ہے اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں عشور سے پراتھنا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں استحان دے آخری بار میری ان سے بات لگ بھگ ایک مہینہ پہلے ان سے میری ملاقات ہوئی تھی تو ان کا ملاقات کرنے کا جو ان کا انداز تھا بڑے کھل کے ملاقات کرتے تھے اور بڑے اچھے انسان تھے وہ بہت ہی بہترین آدمی تھے وہ عدی وقتاؤں میں بھی شوک کی لہر ہے لوگ ان کو آج بھی ان کے چرچے ہو رہے ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں لوگ اور ہمیں تو ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے بیچ نہیں رہے لیکن وہ اب ہمارے بیچ نہیں رہے تو یہ بڑے ہمارے لئے بڑے افسوس کی بات ہے راجنیتی میں ہاں راجنیتی میں ان کا مقام بہت اچھا مقام تھا راجنیتی بھی انہوں نے بڑی ساف ستری کری اور ان کا ہمیشہ ہی معمول لیتا تھا گھر پہ ان کے اکثر لوگ جایا کرتے تھے تو ہر آدمی ان کے گھر سے نکلنے کے بعد ان کی تعریف کیا کرتا تھا بہت اچھے انسان تھے بڑے بائخلاق تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے بہت ساری چیزیں اب ان کے بعد میں جانے کے بعد میں پتا چلیئے کہ وہ لوگوں کی بند ہاتھ سے پتا بھی نہیں چلتا تھا اور لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے